مائکرو سافٹ ورڈ ٹو تھاؤزن سکسٹین انٹرڈیکشن میں آپ سب کو شامدید کہتے ہیں سب سے پہلے مائکرو سافٹ اوپن کرنے کے بعد مائکرو سافٹ ورڈ ٹو تھاؤزن سکسٹین ہو سیون ہو یا ٹین ہو یا اس کے ارلی ورجنس ہو آپ کے پاس سب سے پہلے لی اوٹ سیٹ کیس طرح سے کرنے تب ہی آپ کے کام اچھا ہو سکتا ہے آپ بہتر سے بہتر کام پرفارم کر سکتے ہیں سب سے پہلے مائکرو سافٹ ورڈ اوپن ٹو تھاؤزن سکسٹین کھولنے کے بعد ویو پہ آپ کلک کریں ویو پہ کلک کرنے کے بعد اس میں مختلف آپشنز آپ کو نظر آرہیں جس میں سب سے پہلے پیج ورڈ پیج ورڈ اس وقت کرنے جب آپ اگر آپ کے پاس پیج اس طرح سے دکھائے دیں یا ملٹیپل پیج جس آپ کے پاس ہو جو کہ صحیح سے دکھائی نہ دیں اور اس کے ورڈ آپ کو کمپلیٹ نظر نہ آئے تو اس وقت آپ نے پیج ورڈ پہ فسٹ اف آل کلک کرنے اور اس کے بعد رولر کے آپ کے پاس ہونا ضروری ہے جو کہ یہ فسٹ یہ جو آپ کو نظر آرہے it's called ruler رولر ابھی چیکٹ ہے آلڑی اگر یہ چیکٹ نہ ہو تو آپ نے اس پہ کلک کر کے رکھنا پھر اس کے بعد یہاں home button کے سب سے نیچے آخر میں یہ print layout already select ہے اگر یہ نہ ہو جیسے ان میں سے کوئی اور selected ہو جیسے outline ہے draft ہے یا کوئی اور option اس میں select ہو تو اس وقت آپ نے print layout پہ کلک کر کے رکھنا ہے اچھا اس سے ہوگا کیا اس سے آپ دیکھیں آپ ایک easy environment میں آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں جو بھی آپ کام کرنا چاہیں جیسے آپ کو marginal areas یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں site پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کام کہاں تک آپ کس طرح سے کر رہے ہیں مطلب ایک overall review آپ کو مل جاتا ہے جس میں آسانی سے آپ جو بھی کام جو بھی assignment perform کرنا چاہیں جو بھی task کرنا چاہیں easily کر سکتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ view میں سب سے پہلے آپ نے ان تین چیزوں کے اوپر آپ نے کلک کر کے رکھنا ہے page width دوبارہ سے میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو ruler اور print layout اگر یہ پہلے سے selected ہے اس form میں ہے یہ اس layout میں آلڑی ہے تو آپ کو click کرنے کے ضرورت نہیں ہے اگر نہ ہو تو آپ یہ لازمی کریں اس کے بعد جو بھی آپ کام کرنا چاہیں گے انشاءاللہ next lesson میں آپ کو میں بتاؤں گا detail میں so اگر اس سے related آپ کے کوئی question ہے تو آپ نیچے comment box میں لازمی ہمیں بتائیے گا اور اس channel کو subscribe کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز ہے وہ آپ کو بروقت مل سکے نئی آنے والی ویڈیوز ہے